بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیر سرپستی آجنی ایک خوبصورت محفل ہمیشہ ہر سال ارسنے والے سجنی ہے دیگر تمام میرے بزرگوں دوستوں ساتھیوں اہلیانے لودے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارزی ہے میرے ایسے لودے بھی چانہ اسے برہی گئے جس طرح میں اپنے کار سمجھ ہو دا اور کس طرح ہے اس گلہ تعرف میں بعد اس کرواسہ کے لودے میرا کار کس طرح ہے برائے مربانی تسا جیڑے دوست بار پچھے ایلادہ ایلادہ باٹھے ہو چونکہ میں گجرخان تو آیاں کازیاں تو آیاں مادشیہ تو دوست آئے دولتالے تو آئے قربو جووار تو نتھے چھتر تو نارا مٹور تحصیل کا ہوتا اتھو دوست آئے اے تسا نے مارے ہوئے اے سرکار نے اُرسی چاہے تو میں ایک دارش کر سا کہ تسا ایک ترتیب نال بیس ہو تو انہا دوستہ کی بھی پتہ لگ سی کہ بارو میمان آئے کہ تسا بعد اب لوکہ کی عزت دینا چاڑنے ہو اور عزت آلے ہو اس سے طریقے نال کہ تسا ہینا کالی نام پر آس ہوگا اگر کالی نام پر آس ہو پچھے کائے پر تپلوٹیاں جو بیس ہو جل ہے چاڑیاں پر بیس ہو جل بیسے بھی موسم کو جس طریقے نال ہے پٹھواری جانے ڈنڈیا ڈرہا رہا ہے پرائے مہربانی اُتھو اٹھی کلو اگیا چھو دریان پر کیمرے آلے دوست اگر میری تو سا مننونا پھر کیمرہ پچھلے دوستہ لے پاس ہے پھر ہوتا کہ میں تکڑا چڑا کیڑا کیڑا چودری کیڑا کیڑا ملک کیڑا کیڑا خان کتھا بیٹھا پس میں گزارش کر سا جیڑے دوست پچھا گاتھی ہو جیڑے بزرگ چودری بیٹھتے ہیں میں انہیں کی بھی گزارش کر سا کے تسا کے آ جاؤ یہ دوست جیڑے کھڑے ہو پرائے مہربانی اگر ولی کاملال تسا عقیدت رکھنے ہو محبت رکھنے ہو پاس میری خاطر نہیں آپ نے اس ولی نہیں خاطر کے آ جاؤ یہ جیڑے دوست کھلتے ہو اُتھرے نہیں کوئی پاپندی نہیں پا میں دو منٹہ بعد اٹھی جائے پنجہ منٹہ بعد اٹھی جائے لے کر پھر لال تسا کے آ جاؤ تاکہ میں محفظ شروع کروا ورنہ شیرال کس کی سناسا اگر دریاں خالی پہ یہاں مانے تب پھر مکنی سمجھ لگنی کہ شیرال کس حال مخاطب ہو سن برائے مربانی تسا اگر اٹھی آئے ہو دھو دھو ٹھیک ہے نید میں سائی رکی پہ سامنٹ کری کہ اُتھو بہا پگڑی تے ٹھالی ہیں لیٰذا تسا ماری گل منی جاؤ گے آ جاؤ اے ماسٹر اربی صاحب تسا غالطی جائے بیٹھے ہو نہیں پھلکل غالطی جائے بیٹھے ہو کیا جو ماسٹر اربی صاحب اور تسا نال جڑت نہیں پائی جائے ہوئی نہیں سکنا تسا جیسے اگر بات محبتہ شاملیہ ہر دل عزیز شخصیت میرے پائی میرے محسن جناب راجہ ساجد صاحب فخر دلطالہ کس سے تعرف نے موتاج نہیں والی بالا میچ ہوئے ٹورنامیٹ ہوئے یا شیرانی محفل ہوا ہے اور ہوا بھی راجہ محسن نہیں تب پھر اے ہوئی نہیں سکنا کہ راجہ ساجد اس محفل میں موجود نہ ہوئے ویلکم آفرین جی راجہ ساجد صاحب فخر دلطالہ اور تسانی امراجد نے بھی مہمان آئے جی ویلکم خوش آمدی جیان جی دوستو انا تو علاوہ حضرت عزیز شخصیت پیارے دوست بہت خوبصورت شرکات جناب راجہ حبیب اللہ صاحب آپ نتھے چھتر آج جی اس محفل لے اندر انہیں بھی شرکت سی شرکانی لے اندر لیکن کل نفس ان ذائقہ تو الموت نجی خودگیری وجہ تو آج وہ محفل نہیں کر لگے مگر موجود ہے میں انہیں کی ضرور پلاسہ سٹیج پر اوہ ایک دو گلہ کرسان اور صوبات راجہ محسن صدای پڑھوار فخر جاتلی انہیں امرہ جناب خان بلال خان صاحب آف نارا اوہ تسا کی انشاءاللہ خوبصورت محفل سناسان اور تسا انجائے کر سو ضرور جی دوستو سازندے حضرات سارے پہنچ گئے جی کہ کوئی ریڈا بھی ہے اچھا 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 میرا کیسا تعلق ہے بڑی مشہور معروف اور ہر دل عزیز شخصیت جیڑے ساڑھے بیچ آج موجود پہ نہیں مگر انہیں یہ جادہ ساڑھے دلانے اندر تاکے احمد انشاءاللہ رحسن میری مراد چودری نصار صاحب مرحوم و مغفور جیڑے کے میرے پتیجے چودری افاق نصار نے والدِ گرامیستان اللہ پاکنہ کی جلد الفتح سے چالا مقام عطا کر ہے بڑا دیرینہ تعلق ہے بڑا پرانا تعلق ہے اس اطریقینال چودری آسد صاحب جیڑے پٹواریان چودری طہر صاحب فیصل بھائی دیگر بہت سارے دوستے اس گرانال اس علاقینال جنہ نہ تعلق ہے بلخصوص بلخصوص آجنی اس خوبصورت محفل اندر میرے ہستجڑا خصوصی حکم ہے جناب چودری افاق نصار صاحب چودری راشد عرف جارات گجر آف لودے جناب چودری شفات صاحب عرفات آف تراتی جناب محترم چودری محمد علی صاحب گجر چودری تونی گجر چودری وجات گجر چودری احسن توکیر گجر چودری اماد گجر جناب چودری صفیر صاحب جناب چودری معین گجر صاحب جناب پذر گجر صاحب جناب محترم فیضان صاحب eline عرف، موٹا، ججر جناب چودری شہزاد صاحب جناب چودری سلطان صاحب جناب چودری ندیم گجر صاحب ہر دل عزیز شخصیت میرے دل نے بہت قریب جناب مہترم راجع نعیم افزل صاحب آپ دنگی جناب چودری مطین گجر اور جناب چودری آشر گجر اِنَّا درستانی محبتہ اِنَّا تو علاوہ آزاد گروپ جی چودری راشد آیاد صاحب چودری منصور گجر چودری تجمل گجر چودری اماد گجر چودری طیب گجر چودری افسر گجر چودری اسامہ گجر چودری طلحہ گجر چودری زافران قرف بوبی گجر جناب چودری بدر گجر چودری باسط گجر چودری اسرین گجر چودری شبیر گجر اِنَّا تو علاوہ بہت سارے جتنے بھی گجر برادریہ جی اور اہلیانہ علاقہ چاہے جس بھی برادریہ تعلق رکھنے ہیں اس محفلے میں موجود ہیں میں اپنی طرف ہو سائی صاحب نی طرف ہو اور تمام انتظامیانی طرف ہو بیلکم آخرہ خوش آمدی داخلہ چیئے آئے ہیں جی دوستو میں چانا کہ میں اپنے معزز شیر خانہ کی سٹیج پر بلائی کہنا پھر اس تو بات چند اشار میں سناسا اور نالی میں افلے شیر خانی تو توسانی سامنے توسانی محبت کی شامل کرنے ہویا میں چاہ سا کہ جس فلحہ سارے معزز شیر خان اس سٹیج میں زینت بڑھن جناب راجہ موسن عرفان فخر جاتلی صدای پروار جنالا لکب ہے اور جناب ہر دل عزیز شخصیت نوجوان شیر خان خوبصورت آواز اور انداز جناب خان بلال خانہ افنارا اس سٹیج میں زینت بڑھنے پہ میں ملکمی سا انتظامیانے دوستان کی اپنے معزز شیر خان مہمانہ کی سٹیج پر بلاؤ ویلکم خوش آمدید جی اینو جناب راجہ موسن عرفان فخر جاتلی اور جناب خان بلال خان صاحب افنارا تسا محفل دیاؤ جی سٹیج دیاؤ میں آپ نے طرف ہو اور اندازامیانے طرف ہو خوش آمدید آخنا ویلکم آخنا جی پا جی اے تسا سارے اس لاتے نے دوست بیٹھے ہو اجڑے پاویر انا ارسا ہے انہ کی ارفیام اچھ کے آخرے دربار نہ کہنا ہے کہنا ہے اچھی آواز ہی بھولو یہ رہا کہ ڈرنے کیوں کہنا ہے بابا لٹو سرکار رحمت اللہ تعالیٰ اجڑے ولی رب نے برے سگیر پاکو حدن اندر اگر اسلام پھیلے آنا اے ان اولیاء نے مرونہ منہ دیجی دوستو ویلکم خوش آمدی جیانو راجہ موسن ارفان فخر جاتلی اور خان بلال خان آف نارا ویلکم جی ویلکم دوستو ساڑھے پاس ارواز ہے کہ جلہ شیخان سٹیج پر اچھڑنا تاڑیاں بجائی کے پہل کام آخنے اور دوستو دوستو آنے پاس تھیلائی آنے پاکو بڑی بہتوانی اے خان بلال جی چونکہ راجہ موسن صاحبی سواجہ دوستو سٹیجر پر چلے گے اے آخنے جی دولتا لے تب ماچیت فرق کوئی نہیں میں میزوانا یہ گل ہے جی چلو اور ایک باری میزوانے بہتوانی چونکہ سینئر شیخانے تب توسانہ فخر مانے راجہ موسن دیستے تیاری ہونے جائے بڑی برباری تمام جتنے بھی گجر دوستے جی پھل خصوص چودری افاق نیسار گجر اور راشد گجر صاحب اور انہوں نے جتنے بھی میمان جتنے بھی دوستانے میں ناکے تھے انہ سارے نے حکموں پر چند اشار اور اس دوبار مائک میں راجہ موسن صاحب نے عوالہ کرسا عرضی ہے بھئی محبت مروت خلوص دے نال محبت مروت خلوص دے نال کرنا پیش سلام میں دوستی دے انتقاما نہ قدی میں سوچ دایا رکھا سخن کلام میں دوستی دے اے طراف اس طا میرے یار کر دے کیتی زندگی نام میں دوستی دے میں سفیر محبت نسار یاور دیندہ رہنا پیغام میں دوستی دے میں سفیر محبت نسار یاور دیندہ رہنا پیغام میں ماسٹر روپی صاحب کی کیونکہ نیریج بیٹھے لیکن چمکنے اس وجہ دوئے بے کہ اے منفریدے ایک باری ماسٹر روپی صاحب آسطاڑیوں نے چیئے گیا انہاں کیا مقرر بھائیا شیر دوبارہ سناؤ تو لگیا جی کہ محبت مروت خلوص دے نال کرنا پیش سلام میں دوستی دے انتقاماں نہ کتی میں سوچتا آیا رکھا سخن کلام میں دوستی دے اطراف اسنا میرے یار کرتے کیتی زندگی نام میں دوستی دے میں سفیر محبت نسار یاور دیندہ رہنا پیغام میں دوستی دے ماسٹر جی یہ تو ہی کیا آغاز مانا دل کرنا کہ میں دو ایک شیر تو سکھی آمدے بھی سنا دین والا جان دیندہ آمدہ دین اللہ رب دل دین والا جان دیندہ آمدہ کس میں چھپڑنو پھار کے دیندہ آئے دین والا جان دیندہ آمدہ کس میں چھپڑنو پھار کے دیندہ آئے کئی کئی بار میں بیکھیا نہ لکھی کئی کئی بار میں بیکھیا نہ لکھی کوند کوند لطار کے دیندہ آئے جتھو ٹر ٹر کے رزق بار آئے جتھو ٹر ٹر کے رزق بار آئے او تھے بڑڑ بڑڑ کے دہمدہ ہے جو تھو پڑ پڑ کے رزق بارا ہوئے وہ تھو پڑ مڑ بار کے دہمدہ ہے جے کا روس تھی منگو ایک چلکی آور سولی اٹھے ہی چاڑ کے دہمدہ ہے جے کا روس تھی منگو ایک چلکی آور سولی اٹھے ہی چاڑ کے دہمدہ ہے دوستو عرضیل عزیز شخصیت شیرانی محفلانی اندر تسا اکثر ناس ہونے اسو چودری راشد گجر فخر چک بادر چودری راشد گجر صاحب فخر چک بادر اور انہیں امراض جتنے بھی محزز مہمان آئے جی میں اپنی طرف ہو راجہ ساجد صاحب کی طرف ہو انتظامیانی طرف ہو بیلکا ماخنہ جی خوش حمدی جیئے ہیں میں اندہائی مشکور اور ممولنا کہ تسا اس میپل کی زیرت بکشی ہے مجد بکر انتظامیانی طرف ہو اپنی طرف ہو چودری راشد گجر فخر چک بادر اور انہوں نے تمام دوستان کی بیلکا ماخنہ جی خوش حمدی جیئے ہیں جی دوستو قاتبی ازل نے لکھ دیتا موڑ کے زبر یا زیر نہیں ہو سکدا جدو آیا بھلاوہ تے دوری جانا تے انکار موڑ فیر نہیں ہو سکدا جدو آیا بھلاوہ تے دوری جانا تے انکار موڑ فیر نہیں ہو سکدا شاکر اس سادے وچ تو رو یاور لکھیا پا تے سیر نہیں ہو سکدا شاکر اس سادے وچ تو رو یاور لکھیا پا تے سیر نہیں ہو سکدا نہ تے رسول مکمول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر شیرہ جی کے تمام چودری گجر برادری جنبیہ جی انہوں نے تمام دوستانی مشترکہ فرمائش کے آقا تیرے درجات سبحان اللہ آقا تیرے درجات سبحان اللہ تیری ذات صفات سبحان اللہ تیری جاگتے کوئی مثال نہیں ہے آسل کی سینو ہے کمال نہیں ہے بلغل اولاب کمال ہے تیری آمد تو دور اندھیرہ ہویا کئی رات تو یام صویرہ ہویا خاص رابدہ اے آسان ہویا تیری چمک تو روشن جہان ہویا کشفات تو جاہ بے جمال اے ہی تیری صورت تصورت قرآن دیئے حضرت امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انحاق اللہ کسے نے پوچھا کہ عزور نے اخلاق کیسے عزور نے بارد کچھ دس ہو کہ آپ نے فرمایا کیا تو انہیں قرآن نہیں پڑھا کیا تو انہیں پوچھنے لے گیا کیا تو انہیں قرآن نہیں پڑھا جو کچھ قرآن کے اندر درج ہے آقا کریم کی زندگی عملی تفسیر ہے آقا تیرے درجات سبحان اللہ تیری ذات صفات سبحان اللہ تیری جگتے کوئی مثال لئیے آصل کسے انہوں ہے کمال لئیے بلگا اولاد کمال اے ہی تیری آمد تو دور اندھیرہ ہویا دھئی رات تو یام صویرہ ہویا خاص رب دائے احسان ہویا تیری چمک تو روشن جہان ہویا کشفات تو جاہ بے جمال اے ہی تیری صورت تصورت قرآن دیئے تیری غال تے غال رحمان دیئے تیری عظمت اے لا زوال عظمت پہ مجود ہر کمال خسلت حسنت جمیع خسال ہی عرشی فرشی دہائی ترم لازم پر نہ تیرے دہائی سلام لازم تیری مدہ جہ رب رحمانہ کے لازم ہے کہ فیر انسانہ کے یابر سلو علیہ وآلہ ایروانی جیسر اوندہ سو دو ترہ شیر جڑے چودری آفاق گجر اور انہانی تمام تیم نی طرف ہو وہ کم ہے بطور آزری چونکہ پتی جے پھر ڈاڑے ہوئے انہانا پیار بھی ہے دل نے اندر سو صرف دو یا ترہ شیر چار بسرے چودری راشد گجر صاحب چودری شفاق گجر آفتراتی اور آفاق گجر انہانی مشترکہ فرمیش اور پوری ٹیم نی فرمیش کہ خاتر یار دلدار پیارے ہیں دیں خاتر یار دلدار پیارے ہیں دیں اکھی راہ بھی چھانیاں جاننے سادھی کسانے یارو کی ریس کرنی اصا میں فلان لانیاں جاننے سادھی کسانے یارو کی ریس کرنی اصا میں فلان لانیاں جاننے اوہے دشمنتے دشمنتی یا گندر اصا اکھیاں جاننے آ ساٹھی نسل آیاور وہ فاوالی اسا توڑ میبانیا جاننے آ ساٹھی نسل آیاور وہ فاوالی اسا توڑ میبانیا جاننے آ جی ٹھیک راجہ نعیم افسلسا جی سارے بڑے پیارے بھائی اور پچھلے کہی تھی نا تو محبت نہ اظہار کرنے ہویا اور آج بھی یہ اس محفن لیوز موجود انہوں نے بھی ایک حکم لے گی انہوں نے حکم تو پہلے میں ایک شیر پڑھنا چودری افاق اور چودری راشد گجر چودری شفاق اور انہوں نے تمام گروپ نے مشترکہ فرمیش کہ لایا زور مخالفہ آسدہ لایا زور مخالفہ آسدہ نے اے پر کاخنا سا ڈاوہ گار سکی لایا زور مخالفہ آسدہ نے چودری محمد علی صاحب انہوں نے بھی خصوصی پسندیدہ شہر کہ لایا زور مخالفہ آسدہ نے اے پر کاخنا سا ڈاوہ گار سکے جس نواب فساوے خدا میرا اس تجورت ہے کوئی اجار سکے بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ جی چودری صاحب بڑی مہربانی مہربانی صاحب بہت شکریہ جی بڑی مہربانی صاحب بڑی مہربانی بڑی مہربانی صاحب بڑی مہربانی اور ایس سلسلہ نے آخری شہر کہ سادے جے لوگ کا گال سدھی ماستر جی سادے جے لوگ کا گال سدھی ملک نبید مورگا سادے جے لوگ کا گال سدھی تابدار سرکاروں یاد رکھے آئے ایمیں نہیں فضول کوئی بیس کردے کردے نہیں تقراروں یاد رکھے آئے یارہ خاتری نرو میں دل ساڑا یارہ خاتری نرو میں دل ساڑا اور خاتر دشمن پی وارہ یاد رکھی آئے ایک پر یارہ دے یارہ یاد رکھ ہے ایک پر یارہ دے یارہ بندہ یارہ جی پودہ ایک پر یارہ دے یارہ یاد رکھی آئے راجہ نئی مفزلس اینہ نفرنا опред تو تین مصرے کہ اردنا کلام ہے راجہ محسن صاحب اخواست کر تو ساتھ بجو کرنی حال تو یہ نہ دل کا ہوتا حال تو یہ نہ دل کا ہوتا نہ ملتے تو اچھا ہوتا حال تو یہ نہ دل کا ہوتا نہ ملتے تو اچھا ہوتا آپ ہمارے ہو جاتے تو آپ ہمارے ہو جاتے تو گھر گھر اپنا چرچہ ہوتا خوشیاں اپنی سادھی ہوتی غمبی آدھا آدھا ہوتا آپ نہ کرتے بے پرواہی ہائے گھر نہ اجڑا ہوتا آپ کو چاہے دنیا ساری آپ کو چاہے دنیا ساری لیکن کوئی ہمسہ ہوتا اب یہ رونا دھونا کیسا اب یہ رونا دھونا کیسا یاور پہلے سوچا ہوتا حال تو یہ نہ دل کا ہوتا نہ ملتے تو اچھا ہوتا مائک دمیجہ بھی نہ دھڑا شیر خانہ بھی نہ دھڑنی وجہ شیر بھی نہ پڑھنا شیر محسن صاحب اس ورہ شروع کرسن جلہ توسنی آواز میری آواز مل سیدھ ہے محبت نا پیار نا لارے نا جواب دیڑا ہے کم از کم لودہ گران جڑا ہے لودہ گران کی کم از کم اپتا لگا کہ ولی کامل نے مزار اقدس پر محفل سجی ہے محفل سما اور دوستو محفل سما محفل شیر خانہ جی ٹھیک ہے چونکہ اے اولیاء کرام جڑے اولیاء کرام اپنا آپ مارک ہے اس ربنی ربوبیت اور اللہ اکبر نے نعرے کی بلند کری کہ آپ نے اپنے کی بکا دیتی ہے سو اگر انہا لوگانہ نا زندہ ہے پردہ کرنے نے باو دی بعد بھی باوجود بھی صرف گلے ہے فضکرونی از کرکم رب فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا انہا تا رب کی یاد کیتا آج پھر رب سائن لٹو سرکار رحمت اللہ 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 تا یاد کروانا پہ میرے موہ تسانے موہ سائن ساب نے موہ شیر خانہ نے موہ مہمانہ نے موہ سو انہا نعرہ کیڑا بلند کیتا ہے اللہ اکبر تسانی نعرہ نا جواب پڑھنے نعرہ تکبیر واہ بھائی واہ یقین گروہ جی تو ہی واری آخریں ضرور دینی پہی کہ کوئی بندہ اچھا بولا ہے یا اس طرح بولا ہے یا اس طرح بولا ہے میں چڑھا کہ تسان پیار نال محبت نال اس ساتھ رہے جذبی نالک واری نعرہ نا جواب کم از کم جڑے تیریاں پر بیٹھے پیچھے میں بھی بولوں اللہ نے نائے پر زیادہ سوادت سی تسان بھی بولنا ہے نعرہ تکبیر بہت سوڑا بولیو ہونے نعرہ رسالت ہی چاپنی آزری پیش کرنی ہے دوئے آتھ چاہی کے کیمرے نیاکھنی اندر تسان محفوظ ہونے اب یہ پوری دنیا لائف پروغم تکڑی ہے لوگ تکڑے کے سرکار نے دیوانے مستانے اور شمہ رسالت میں پروانے سرکار نے محفل سجائی بیٹھے سرکار نے نائے پر جھونگ جھونگ گئے آتھ چاہے میری دعا ہے کہ سرکار مدینہ نے آزری نسلیب ہو گئے جڑا 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 آکھو آمین آجائے بیکنیاں جڑیاں کی سمجھ نہیں لگی میں کیا آکیا میں آکیا جڑا جڑا مدینہ جڑا جڑا آکھو آمین ہوئی سکڑا تو سمین آکھو تا ساری نہیں منظوری جائے پیار نہ لکھو آمین ہاں ہونٹ سواد آگیا ہونٹ دستو ایک باری جڑا 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 دوی آتھ چاہی گئے بارگاہ رسالہ دی آکھیاں پند کری گئے تصبر کرو سو مدینہ بیٹھے پیار نہ لکھو آمین دوی آتھ چاہی گئے نارا رسالہ قربان جڑا قربان جڑا مزا آگیا پاس اڑا آخری نارا تا پھر اس وقت راجہ موسن فخر جاتلینے والے تا اچھا راجہ موسن ایک لکھو آکھی جی پہ یہ لوگتا ہے یہ چودری ہے یہ راج چودری ہے تے سرکار نے مننے آلے ہر بند میں راجہ موسن تسا چودری ہے ملک خانے مگر نہیں رب نے سامنے سارے کہہ جائے رب نے سامنے اوہ چنگا ہے جسنا گردار چنگا جسنا اخلاق چنگا ہے کیا خیال ہے بس اس گل کے اون دوستو نارا آخری نارا گیڑا کل ایمان نارا حضور پاک صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کل ایمان ماسٹر جی اگر ٹھیک ہے علی کل ایمان مے اکسا بھائی کل ایمان نارا تے آپنی پہچان نارا جڑا جڑا بول سی اس کی آہنے مومن جڑا نہ بول سی اس کی آہنے گھنگا بیمار کلہ چلا یا پھر منکر پاپا جی تھا منکر تو کوئی نہیں تو کوئی جڑے بسترے چھوڑی کیا سرکار نہیں محفل نہیں چاہے تو کوئی نہیں اون تک کیا سو نارے نا جواب سارے دیسان تا جڑا نام دیسی نالا لیکھ بتا لیکھ جڑا یہ نہیں بولیا خورا ہے یہ ہو گئے تو اس طرح اتنی نہ سکنا تو کوئی نارا تو مارنا پڑنا جواب دینا پڑنا پر میں چانا کہ سارے عقیدت نل محبت نل پیار نل جڑے حلیہ کامل دربار پر آئے منکر کوئی بھی نہیں بس اپنی پیچان کروانی ہے سرکار نے نارے نل کس طرح پانچ نارے پانچ تانی پانچ نارے پانچ تانی پانچ نارے پانچ تانی سوالک نارے ہاں 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 جی دوست چند منٹہ سر میں آپ نے پائی معروف شیخان آف نتھا چھتر جناب راجہ عبیب اللہ صاحب جڑے بوجہ خوتگی محفل نہیں کرنے لگے لیکن میں ہونے کی مائی کبر بھولانا چاہنا کہ وہ کم از کم کیمرے نیا کھنے اندر آ جائیں اور تو سنال اگر ایک دو گلنگ کرنا چاہنا تو یہ ضروری ہے انہیں نہیں چونکہ محفل سی اور چونکہ جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوا کرتے ہیں زندگی اور موت اے دوئے پیڑنائی ہیں اے سکییاں پیڑنائی ہیں انہیں ساتھ رہے سی روزے اول تو روزے آخر تا اور اس صدری کے انہیں سلسلہ چل سی کوئی پتہ نہیں کس ٹائم کس نہیں جانڑ نہیں باری ہے سو انہیں ہم شیرہ صحبہ اس دنیا تو کوچھ کر گئے دعائے کے مالکی کائنات انہ کی جنت دل فردو سے جمالا مقام اتا کر ہے تو سا سارے آکھوں آمین اور انہ کی صبر جمیلت آ کر ہے جی بسم اللہ راج بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انہائیتی واجب القدر دوست و بزرگ و عزیز ساتھیوں بندہ نچیزنی طرف ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات بہت سلام جس طرح کے اگیس اڑے موتروں جناب کیسے بھی تاروف رحمتاج نہیں نصار یاور صابر آم تسان کی ساری گال دلسی کہ بوجہ فوت کی اے آج نے جنی محفل سی اے میری اور راجہ محسن صاحب نے سی تو فوت کی نی وجہ توں اے محفل میں نہ کر سکنا پہا تو انشاءاللہ جس زندگی رہی جس زندگی ساتھ دیتا تو انشاءاللہ موٹ سال آزرین دیسان اس بس تر سارے دوستان پر آکھوں گلوں و حضرت میرے نلوں بہت اچھی محفل دوستان کی سڑے امان شیر خان جناب خان بلال خان صاحب دوستان کی سناسن تے سارے پر آگئی اے ویر گویسٹ ہے کہ بربور خلوصنا محفتنا اے نا دوستانی محفل سنے ہے اور انشاءاللہ بہت اچھی محفل دوستان کی سناسن تے انشاءاللہ زندگی رہی تفر کے ساتھ اور سٹیٹ ہے یار زندہ سوپت باقی فی امان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم جتنے بھی دوست آج بھی اس وضب میں موجود ہو سارے کی میری طرف ہو اور ساتھی شیر خان خان وزال خانی طرف ہو اور ساڑھی اسیم طرف ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ ببارک باتو بات اسلام دوستو آجنا پروگرام بابا لٹو سرکار نے سلانہ اور سمبارک نے اوالین المنقد ہویا میرے بھائی میرے مہدرم جناب راجہ سادس صاحب اور مہدرم جناب حسائی دلسال صاحب انہیں نے زیرے گرانی آجنا پروگرام دیا آیا اساد خبرانی جتنے یادر ہوئے گئے کوشش کرتا جس طرح خبرانی ایجاد ہے انشاءاللہ حل لیاد نالجوسر کی مہدرم چونکہ مارائے اپنا علاقہ ہے خان بلال خان مارا پران نارد ہوایا تو کوشش کریں انشاءاللہ بڑی اچھی محفظ سلاسی کے ہوں کہ تھوڑی جی عمر جس بڑا نام رائع تو کوشش کریں کہ اوصلا فضائی کریں انتائی بیار محبت سنیں اچھا کوشش کر سا کہ دوسروں کے ہر لیاد میں محضوظ کر رہا ہوں آج نہ جڑے پروگرام سی میرے بھائی جناب راجہ عبیباللہ صاحب اوہی محسان علاقہ نے بڑے چھ شریفان نے انہوں نے سی اچھا پیلے اچھا دوسروں گفت گو کی دینے کہ فرود کی نیوالی آج ماری نال نہیں انہوں نے کمیت محسوس ہوسی بڑے جلو کوشش کر سا کہ اچھا دو اپرار علی بیڈی کے دوسرے شوال سلام اس صورت میرے بھائی راجہ نیسان جاور صاحب میں افران نیالات و واقعات دوں دوسرہ گا کتاب ایک ولی اکامل نے درد آئے ہو تو کوشش کریں کہ پیار محبت نلدہ سنے اصلا ویڈیو کو جان نیا تو ساری خوش کر ساری بھائی میرے بھائی جناب چودری راشد چارہ صاحب جناب چودری شباب صاحب اور میرے بھائی جناب چودری راشد ججر صاحب چاک وعدد تشریف فرما ماصر عربی صاحب راج ذاکر خیالی صاحب انہوں نے متحد اللہ مشکور اور مرزا علی صاحب جڑے ماری جبر توائی اور چودری افہا گجر لو دیں دیگر جڑے انہوں نے جتنا گروپ اسے سارے فراغ موسویل کمکنے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہوئی چکے ایک دفعہ حضورہ کرنا مدار تائیدار مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ قلمہ بڑھو بسم اللہ رقم رقم اللہ محمد رسول اللہ تھوڑی دیرے برات سانتی ساتھ سانتا سباد حفظ شیفانی بسم اللہ موسیقی 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 موسیقی